اسلام کے تصور انسان و جہان کی تھی کہ انسان اس کائنات میں اس زمین پر کس حیثیت کا حامل ہے کیوں آیا ہے کس نے بھیجا ہے اسلام کا ورلڈ ویو کیا ہے اور آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ وہ جس حیثیت میں آیا ہے اس حیثیت کے مطابق اسے کام کیا کرنے ہیں جس کو مقتصرا کارہائے خلافت کہا جا سکتا ہے کارہائے خلافت پر بات کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ پچھلی نشست کی باتوں کا خلاصہ یہاں پہ آ جائے تاکہ جو لوگ پہلے شریک تھے انہیں بھی چیزیں یاد ہو جائیں اور جو نئے شرکہ ہیں انہیں وہ باتیں معلوم ہو جائیں پچھلی نشست میں ہم نے جو باتیں کی تھی ان کے اہم نکات میں آپ کے سامنے دوراتا ہوں سب سے پہلی بات تو ہم یہ کی تھی کہ انسان یعنی آدم و ہوا کی اولاد اس کی اصل حیثیت خلیفہ ارزی کی ہے بندوں میں سے بندہ اشیاء میں سے ایک شئے مخلوقات میں سے ایک مخلوق یہ انسان کی اصل حیثیت نہیں ہے کیونکہ ان معاملات میں بے شمار مخلوقات اس کی شریک ہیں اس کے ساتھ شامل ہے لیکن خلافت ایک ایسی چیز ہے کہ ہماری معلومات کی حد تک جہاں تک قرآن سنت سے ہمیں علم ہے کار خلافت میں انسانوں کا کوئی شریک نہیں ہے یہ یکہ و تنہا ہے یہ انسان کی پہلی حیثیت ہے جو انی جائدن فی الارز خلیفہ سے انسان کو حاصل ہوئی یہ پہلی حیثیت ہے دوسری بات جو ہم نے پچھلی نشیس میں کی تھی وہ یہ کہ یہ خلافت ارزی کسی خاص گروہ کو حاصل نہیں ہے بلکہ آدم و ہوا کی تمام اولاد اس میں شریک ہے سارے انسان خلیفہ فی الارز ہیں تیسری بات یہ کی تھی کہ یہ جو خلافت بلی ہے انسان کو یہ کسی کام کا کسی عمل کا کسی نیکی کا کسی عبادت گزاری کا صلح نہیں ہے انعام نہیں ہے کوئی جزا نہیں ہے یہ مفوضہ ذمہ داری ہے تفویز کی گئی ذمہ داری ہے اسائنڈ جوب ہے بلکہ عالم انسانیت کا وجود ہی اس اسائنمنٹ سے ہوا انسان کی پہلی سانس کار خلافت پر فائز ہونے سے ہوا یعنی آغاز ہی ذمہ داری سے ہوتا ہے ایک صورت یہ ہوتی ہے دنیا میں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ تصور مسلمانوں بہت عام ہے کہ اقتدار اسلام کے لئے اقتدار یا اسلام کا اقتدار یا مسلمانوں کا اقتدار یہ انعام ہے لیکن جو کار خلافت ہے زمین پر خلافت والا کام یہ جو منصب ہے جس پہ انسان اکیلا ہے یہ تائیناتی اس کی بطور اسائنمنٹ ہے پہلا کام ہے جس کو سبرد کیا گیا یہ کسی کام کا صلح نہیں ہے کسی نتیجہ نہیں ہے چوتھی بات صلح یا انعام یا جزا یہ وابستہ ہے کہ کون اس کار خلافت کو کتنا اور کس طرح ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی کار خلافت انعام نہیں ہے ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کی ادائیگی کے کوانٹم پر کوالیٹی پر اس کے خیر اور شر ہونے پر انسان کی جزا کائنے سارے ہیں اس ذمہ داری کا تقاضی یہ تھا کہ اس ذمہ داری کے اچھے یہ برے انداز میں ادا کرنے کا فیصلہ کرنے کے لئے کوئی موقع آئے کوئی لمحہ آئے کوئی وقت آئے کوئی دن آئے ہم اسے آخرت کہتے ہیں کہ جب حساب ہوگا کس نے کتنی کس کوالیٹی کی ادائیگی کی اپنی فریضے کی یہ پانچویں پوائنٹ تھا چھٹا نکتہ یہ تھا کہ جب انسان کو مقرر کیا گیا ہے کسی زمداری پر یعنی خلافت کے زمداری پر تو اس خلیفہ کو اپنی اپنے کام کا اسکوپ معلوم ہونا چاہیے کتنے اختیارات ہوں گے اس کا اس کے کام کی حدود کیا ہوں گی محلت کار کتنی ہوگی زابطہ ایک کار کیا ہوگا یہ سب اسے معلوم ہونا چاہیے اس کے بغیر نہ وہ ٹھیک سے زمداری عدا کر سکتا ہے اور نہ اسیسی امتحان میں ڈالا جا سکتا ہے یہ انصاف کے خلاف ہوتا کہ اسے بتایا نہ جائے کہ کام کیس کوپ یہ ہے لیمٹس یہ ہیں کرنا اس طرح ہے اس امتحان کا پیرڈ اتنا ہے یہ سب نہ بتایا جائے اسے پوچھا جائے کہ جلو بتاؤ تو تم نے کتنا یہ کام اور کیسے یہ کام کیا لہذا یہ باتیں انسان کو بتانا ضروری تھے یہ چھٹا نکتہ ہے اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالی نے وحی اور نبوت کا سلسلہ جاری کیا خود پہلا جو انسان تھا انہیں حضرت آدم علیہ السلام وہ عام انسان نہیں تھے وہ خود نبی تھے اور نبیوں کا سلسلہ وحی کا سلسلہ جبریل علیہ السلام کے زمین پر آنے کا سلسلہ یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا پتہ نہیں کتنے ہزار سال یا لاکھ سال گزرے تاں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلسلہ مکمل ہوا اور اب قیامت تک وہ وہی محفوظ ہے وہی ہمارے لئے رہ دمائے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالم انسانیات کا آغاز کسی اندھیرے میں نہیں ہوا بلکہ روشنی میں ہوا انسان روشنی میں پیدا کیا گیا یعنی ہدایت کے روشنی اور روشنی میں ہی وہ اس ذمہ داری پر فائز کیا گیا اسی روشنی میں وہ زمین پر اتارا گیا اور اسی کے مطابق وہ کام کرنے کا ذمہ دار ہے اور اسی کے مطابق وہ جواب دے ساتوی بات جو ہم نے کی تھی وہ یہ کہ خلافت عرضی سے کیا مراد ہے جس میں سارے انسان شریک ہے کوئی ایک مخصوص گروہ نہیں ہے خلافت عرضی سے مراد ہے زمین اور اس کے آس پاس کی کائنات پر تصرف اور اور تنظیم و بندوبست یعنی بنی آدم یہاں کا منتظم ہے منصرف ہے مینجر ہے ایڈمیسٹریٹر ہے خلافت کا یہ مطلب ہے خلافت کوئی فلسفیانہ نقطہ نظر نہیں ہے محض کوئی باطنی تجربہ نہیں ہے یہ ظاہر کی چیز بھی ہے بلکہ اصلاً ظاہر کی چیز ہے اور آٹھوہ نقطہ جو ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا کہ یہ ذمہ داری اسے ایک مخصوص ہدایت نامے کے مطابق ہی ادا کرنی ہے اگر اس نے اس مخصوص ہدایت نامے کے مطابق کار خلافت انجام نہیں دیا تو تباہی اس کا مقدر ہے بربادی اس کا مقدر ہے اور ناکامی اس کا مقدر ہے یہ پچھلی نشست کی گفتگو کا خلاصہ ہے آج ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ خلافت عرضی کا مطلب اگر ہے زمین کا انتظام زمین کی منجرشپ کار جہاں کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر اقبال نے کہا تھا پتہ نہیں کس کیفیت میں کہا تھا باغ بہش سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر اقبال اپنے خالق سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جنت میں چھ خاصے تھے غلطی ہوئی تو آپ معاف کر چکے تھے اس کے باوجود آپ نے ہمیں زمین پر اتار دیا اور ایک ذمہ داری کے ساتھ اتار دیا کچھ کام دے دیئے دیکھو کام ایسے ہیں کہ ہو نہیں پا رہے بہت لمبا سلسرہ ہے اس کام کا کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر اگر آپ ہم سے ملنا چاہتے ہیں اللہ سے کہہ رہے ہیں اقبال تو ہمیں اور ٹائم دیجئے اور انتظار کیجئے خیلی تو شاہری کے بات ہو گئی کارہی خلافت کیا ہیں یعنی بطور خلیفہ بطور خلیفہ عرضی عالم انسانیت کو آدم و ہوا کی اولاد کو مجموعی طور پر کیا کام کرنا ہے سارے کاموں کو ہم چار دائروں میں تقسیم کر سکتے ہیں یہ چار دائریں ہیں کاموں کے چار انوانات ہیں ہر کام ان چار میں سے کسی ایک کے اندر آ جاتا ہے پہلے میں چار کام یہاں پر گنوا دیتا ہوں اس کے بعد تھوڑی تھوڑی ہم بات اس کی تشریفیں کریں گے اور اس کے بعد پھر سوال و جواب انشاءاللہ بطور خلیفہ انسان کا پہلا کام ہے بندگی رب اللہ کی بندگی اللہ سے وفاداری اللہ سے تعلق اللہ کا بن کے رہنا جسے اپوائنٹ کیا گیا ہے جو اپوائنٹی ہے وہ اپوائنٹ کرنے والی اتھورٹی کا بن کے رہے نہ وہ کسی اور سے اہد وفا باندھ لیں نہ کسی اور سے یاری کر لیں نہ کسی اور کو شریک کر لیں نہ کسی اور کو اپنا مالک اور اپنا حاکم اور اپنا کارساز مانے نہ کسی اور کو ریپورٹ کریں نہ کسی اور سے ڈریں نہ کسی اور سے صلاح مانگے جس نے مجھے بھیجا جس نے مجھے پیدا کیا اس من سب پر فائز کیا اور زمین پر بھیجا اور جو بلاخر مجھے بلا لے گا اور وہی بلا سکتا ہے کوئی اور نہیں تو اس سے وفاداری اس سے تعلق اس کی بندگی یہ بندگی تو کائنات کی ہر شئے کرتی ہے ہر چیز کرتی ہے چاہے اس کو جتنا بھی اختیار دیا گیا ہو کتنا ہی کم دیا گیا ہو اگر کوئی چیز بنی ہے زمین پر تو وہ سب اللہ کی بندگی میں مصروف ہیں کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کی بندگی نہ ہو رہی ہو کیا چرند پرند درند کیا فرشتے کیا جن کیا پہاڑ ستارے چاند کیا کشائیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہی ہیں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ تانہ ہوا ہے ہمارے ہماری آنکھوں اور کاروں کے آگے کہ نہ ہم اس بندگی کو برائے راز دیکھ سکتے ہیں نہ برائے راز سن سکتے ہیں وہ پردہ ہٹا دیا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ پتھر بھی جو بے جان ہے وہ اللہ کی تصبیح تحمید تحلیل میں مصروف ہے اور اگر ایسا ہو جاتا تو انسان کار خلافت انجاب نہیں دے سکتا تھا کار خلافت میں انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے یہ آپشن اکھا گیا ہے کہ چاہے تو یہ کام نہ کرے چاہے تو اس اسائنمنٹ کو بھول جائے چاہے تو من مانی کرے چاہے کسی اور دور کو اپنا رب مان لے اور اس کی بندگی کرنا شروع کر دیں تو اس کی اس آزادی کے تحفظ کے لئے اللہ تعالیٰ نے کانات کی بہت سے حقائق اس سے پشڑا رکھیں مثلا موت کا وقت موت کی کیفیت موت کے بعد کی زندگی یا اگر انسان پہ ایاں ہو جائے اس وقت جب کہ انسان کچھ کر سکتا ہو تو پھر اس کی وازادی سلب ہو جاتی ہے وہ انسان کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کو مانے اللہ کی بندگی کرے اللہ سے واوستہ رہے پھر دوسرا اپشن اختیار کر ہی نہیں سکتا وہ بے اختیار مخلوقہ فرشنوں کی طرح تو عظیم الشان جو انام ملنا ہے انسان کو اور عظیم الشان جو سزا ملنی ہے انسان کو دونوں آپشنز ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اسے عظیم الشان اپرچنٹی ملے موقع ملے تو بندگی رب کی صورت میں انسان دراصل اپنا ٹریک ٹھیک رکھتا ہے الائنمنٹ ٹھیک رکھتا ہے صحیح پٹری پہ رہتا ہے صحیح کنکشن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے بندگی رب یہ پہلا کام ہے جو بطور خلیفہ ہر انسان کو انجام دینا ہے ہر انسان کو اور اس میں وہ خود اپنے عمال کا جواب دے کسی اور کا جواب دے نہیں ہے یعنی کسی اور کام کے لئے تو انسان مجبور ہو سکتا ہے کسی کوئی سے مجبور کر سکتا ہے بندگی مجبور نہیں کر سکتا بندگی کا تعلق صرف آزا سے نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھی سجدہ کیا رکو کیا مجھے کسی نے رک دیا میں مجبور ہو گیا بندگی کا تعلق دل سے ہے باطن سے ہے داخلی کیفیات سے ہے کچھ چیزوں کو ماننے سے ہے کچھ چیزوں کو اپنے لئے لازم سمجھنے سے ہے تو سمجھ فہم ماننا ایمان یقین اخلاص نیت یہ سب انوانات یہ کسی دوسرے کی دس برد سے باہر ہیں اس میں کوئی جبر نہیں ہے اللہ اکراحاف دین جو کہا گیا ہے وہ ان ایمانوں میں کہا گیا ہے کہ تم بلکل آزاد ہو یہاں تک کہ ابلیس بھی انسان کو دل کے اندر ذہن کے اندر کسی بات کو تسلیم کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا وہ ورگلاتا ہے وہ دھوکے دیتا ہے بہلاتا ہے وعدے کرتا ہے یہ ساری باتیں قرآن پاک کی مختلف آیات میں موجود ہیں یہاں ایک بات عرض کروں کہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ جب انسانوں کا فیصلہ ہو جائے گا آخرت میں اور لوگ جہنم میں ڈال دیا جائیں گے جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ جہنمی کہیں گے کہ کہاں ہے وہ دھوکے باز جس نے ہمیں اس انجام سے دجار کیا اسے ہمارے سامنے لائیے تاکہ اپنے پیروں سے ہم اسے مسلیں تو اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ کچھ فرمائیں شیطان کو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا ہے قرآن پاک میں کہ وہ کہے گا کہ اے رب یہ لوگ غلط کہتے ہیں بلکل ایسا نہیں ہے میں نے کسی کو اس کام پر مجبور نہیں کیا میرے پاس سلطان نہیں تھا اختیار نہیں تھا میں نے تو انہیں بس دعوت دی بلایا یہ اپنی مرضے سے چلے آئے تو بھوکتے ہیں جو کچھ یہ بھوکتے رہے ہیں جہاں ڈالے گئے ہیں تو بھوکتے ہیں یہ وہ صاف صاف پیش اٹ جائے گا کہ گا کہ میرا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے میں نے بلایا تھا یہ چلے آئے تو اس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے عقیدے سے نظریہ سے ہے ایمان سے ہے نظریات سے ہے اس کے نیت سے ہے اس کے اخلاص سے اس کے ارادوں سے ہے یہ وہ دنیا ہے جس میں بڑے سے بڑا جابر عامر ظالم طاقتور کسی انسان کو مجبور نہیں کر سکتا جب بڑا ہے جب ہی تو انسانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں مجبور کیا جائے تم پر ظلم کیا جائے یا تم سے کلمہ کفر کہلوایا جائے تم مجبور ہو جاؤ تو تم کلمہ کفر کہہ دیا کرو بس یہ ہے شرط کہ دل میں وہ بات نہ ہو دل اس کلمہ کفر کو کراہیت کے ساتھ کرے کراہیت کے ساتھ وہ کام کرے دل میں کراہیت اگر نہیں ہے اور کلمہ کفر کہے انسان تو گویا کہ اس کا ارادہ ہو گیا اس کے نیت ہو گئی لیکن دل میں کراہیت ہے کفر کے لیے تو کلمہ کفر میں مجبور تو کیا جا سکتا ہے کسی کو لیکن دل کی کراہیت ہے کوئی نہیں نکال سکتا ہے یہ مان کی وہ آخری حد ہے آخری فصیل ہے کہ اگر وہ محفوظ ہو تو پھر انسان صحابی ایمان ہوگا اور بندگی رب کا ایک حصہ وہ ادا کر رہا ہوگا کارہی خلافت میں دوسرا اہل نکتہ ہے وہ ہے زمین پر صالح انسانی تمدن کا قیام اللہ تعالیٰ نے آدم و ہوا کو ایک فیملی کے طور پر پیدا کیا فیملی کے طور پر جنت میں ناخل کیا فیملی کے طور پر زمین پر اتارا بہت سی میتھالوجیز ہیں کہ جساں بتایا جاتا ہے کہ آدم و ہوا دو الگ الگ جگہوں پر اتارے گئے اور بہت طویل عرصے کہ فراق کے بعد وہ دونوں ایک دوسر سے ملے انہیں فراق و وصال کی پوری کہانی گھڑ لی گئی پر یادی بات اس میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم و ہوا کی اس غلطی کو معاف کر دیا جنت میں ہی اور زمین پر اتارنے کا سبب یہ قرآن نہیں دیا کہ چونکہ غلطی کی تھی تو بطر سزا بھیج رہے ہیں تو آدم و ہوا کو الگ الگ کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے کیونکہ بیتوکی سی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کو بیتوکہ کام نہیں کرتے ہیں اور پھر آدم و ہوا کو میاں بیوی بنایا تھا یہ الہی منشاہی کے خلاف ہے کہ میاں بیوی بنایا جا اور دونوں کو الگ دا رکھا جائے یہ کوئی فلمی داستان تو ہو سکتی ہے فراق کے داستان حقیقتاً ایسا نہیں ہے جبکہ زمین پر انسانوں کی آبادکاری منشاہ الہی تھی زمین پر انسانوں کو پیدا کرنا تھا کرونوں عربوں اور پتہ نہیں شاید خربوں انسان زمین پر پیدا کرنے تھے وہ عمل اسی بھی ممکن تھا جبکہ دونوں کو الگ الگ نہ اتارا جاتا اور جو انسان پہلے دن سے اپنے کسی شریک حیات کا عادی ہو جب اس نے ہوش تنبالا ہو تو فوراً اس کی بیوی اس کو پیش کر دی جائے اور جنرک میں بھی ساتھی رکھا جائے غلطی بھی دونوں نے ساتھی کی توبہ بھی ساتھی کی زمین پر اتارے بھی ساتھ گئے تو یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا تو زمین پر انسانوں کی آبادکاری اور ایک صالح انسانی تمدن کا قیام یہ خلیفہ ارضی کی دوسری ذمہ داری ہے ایک صالح انسانی معاشرہ ظاہرہ دو افراد تھے پہلے دو سے تین وے چار وے پاچ وے پہلی نسل دوسری نسل تیسری نسل پھر افراد کے بجائے خاندان بنتے چلے گئے جب شادیہ آپس پہ ہوئیں تو خاندان بنتے چلے گئے جب خاندان بہت سارے ہو گئے اور لوگوں نے سفر بھی کیا ہوں گے اپنے آبائی یا پہلی جگہ سے ہجرت بھی کی ہوگی کہیں گئے بھی ہوں گے بس گئے ہوں گے نسل انسانی پھیلی ہوگی تو برادریاں بنی برادریاں بڑی ہو گئیں تو شعوب و قبائل بنے جب شعوب و قبائل مزید آگے پڑھے تو قومیں بنی اور جب سب کچھ ہو رہا تھا تو پھر اللہ تعالی نے جو نظام بنایا انسانوں کا اس کے تحت سربراہ خاندان سربراہ برادری اس کے بعد سردار قبیلے کا سردار پھر حکومتیں راستیں بنی بادشاہتیں بنی شہنشایتیں بنی اور جدید دور میں پھر سب بدلتے بدلتے پھر ریاستیں اور حکومتیں بن گئیں یہ ارتقاء ہے پورا یہ ارتقائی عمل ہے انسانوں کے تابمل سے ہو سکا انٹریکشن سے اور اسی انٹریکشن سے پھر زمین پر انسانی تبدون کا قیام عمل میں آیا اور اور انسان محض کچھ ایلیمنٹس کا مجبوعہ نہیں ہے بہت سارے پرزے ہیں بہت ساری ایٹیں ہیں نہیں بہت سار ایٹیں نہیں ہیں بلکہ بہت سارے رشتے ہیں ایٹوں کوئی درمیان کوئی رشتہ نہیں ہوتا کوئی ایٹ دوسری ایٹ کی نہ بیوی ہوتی ہے نہ شوہر نہ بھائی نہ بہن نہ شدار کوئی پرزے ایک دوسرے شدار نہیں ہوتا لیکن ایک انسان دوسرے کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے رشتے بنے خاندان بنے جو انسانی سماج بنا اس سماج کا جو بلڈنگ بلوک ہے وہ خاندان ہے افراد کا مجبوع خاندان نہیں ہے افراد کا مجبوع معاشرہ نہیں ہے خاندان کا مجبوع معاشرہ ہے اسے لئے انسانیت کا آغاز خاندان سے ہوا اور انسانوں کی تمام تر گمراہی کے باوجود خاندان کا انسٹیوشن آج بھی قائم ہے خود ان ملکوں میں قائم ہے جہاں اسے ختم کرنے کے لئے ایلی چوٹی کا زور لگا دیا گیا ہے خاندان کا انسٹیوشن کمزور ضرور ہوا ہے لیکن ختم وہاں بھی نہیں ہوا ہے معلوم نہیں قیامت تک یہ انسٹیوشن ختم ہو پائے گا کہ نہیں ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے کہ یہ انسٹیوشن کبھی ختم نہیں ہوگا کسی نہ کسی شکل میں یہ قائم رہے گا یہ منشاہ الہی ہے انسان کا پہلا ادارہ ہے فطری ادارہ جو انسان نے خود نہیں قائم کیا یہ رشتہ انسان نے نہیں قائم کیا اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی بنا دیا اس وقت نہ کوئی قاضی تھا نہ کوئی گواہ تھا نہ کوئی براتی دو انسان تھے دنہ میاں بیوی تھے اللہ کے فیصلے کے تحت تو زمین پر سوال انسانی تمدن کا قیام ایسا انسانی تمدن جو انسان کو بندگی رب میں مدد دے اس کے کارہ خلافت میں اس کی مدد کرے زمین کو فساد سے نہ بھرنے دے زمین کو صالحیت کا مرکز بنائے چونکہ جنت میں رہا کہ آیا ہے انسان تو زمین کی جو زندگی ہے اجتماعی زندگی وہ جنت کے زندگی کا پرتو ہو ایک ایسا انسانی معاشرہ ایک ایسا انسانی سماج ایک ایسا انسانی تمدل جہاں انسان انسان کا شکاری نہ ہو جہاں کوئی انسان بھکاری نہ ہو جہاں سرمایہ سمٹ نہ جائے جہاں جنگ و جدل اور بے سکونی انسان کی روح کو گھائل نہ کر دے لوگ مطمئین ہو ان کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہوں ظلم نہ ان کی روحیں بے چین نہ ہو اور یکسوی کے ساتھ وہ بندگی رب کر سکے اور وہ فرائض ادا کر سکے جو کار خلافت میں شامل ہے تو زمین پر صالح انسانی تمدل کا قیام بحثت مجبوئی انسانوں کی ذمہ داری ہے یہ دوسری ذمہ داری ہے ذمہ داری کا تیسرا دائرہ ہے زمین کا انتظام اگر زمین کا انتظام نہ کیا جائے ٹھیک سے تو یہاں تو انسانی زندگی کی بقا ہی مشکل ہو جائے گی مثلا سلاب اور طوفان اور آجائے کوئی وبا آجائے جیسا کہ آج کل کرونا کے نام کی وبا آئی ہوئی ہے کرونا نائنٹین کوویڈ بھی کہتے ہیں اگر انسان زمین کا انتظام ٹھیک نہ چلا سکے تو اگر اب تک پانچ مینیل لوگ مرے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں دو ارب انسان مر جاتے ہیں تین ارب مر جاتے سارے کے سارے مر جاتے ہیں توفانوں میں جو تواہی ہوتی ہے انسانیت کے بحالی کے ضروری ہے کہ کوئی انتظام کار ہو اتنے انسان پیدا ہوگئے ہیں زمین پر ان کے رزق کا انتظام کیسے ہوگا ان کے رہنے کا انتظام کیسے ہوگا ان کے درمیان جو دسپیورٹس ہوں ان کے حل کا میکنزم کیا ہوگا گورننس کیسے ہوگی رسول رسائل کیسے ہوں گے انسانوں کی مختلف نوعیت کی ضروریات ہے ضروریات کی تکمیل کا کوئی نظام ہوگا کچھ لوگ جو کپڑے بنتے ہو کچھ لوگ ہوں جو کپڑے سیتے ہو کچھ لوگ ہوں ایسے ہوں جو رسول رسائل کا کام کر تے ہوں کچھ لوگ ایسے ہوں جو تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دیتے ہوں تو یہ ہے زمین کا انتظام جس کو میں صرف انظام نہیں کہتا ہوں بلکہ حسن انظام کہتا ہوں مطلوب تو حسن انتظام ہے اور کار خرافت کا چوتھا دائرہ ہے زمین اور اس کے آس پاس جو قوتیں ہیں جو کائنات کے راز ہیں جو اللہ تعالی نے بہت ساری تیزیں انسانوں کے سامنے اور اسے خفیہ پیدا کی ہیں ان کی تلاش ان کی جستجو تو فطری قوانین کو جاننا انہیں قابو کرنا ان قوتوں کو قابو کرنا اور انسانوں کے لئے استعمال کرنا یہ چوتھا دائرہ ہے فطری قوتوں کو جاننا قابو کرنا اور انہیں انسانوں کے استعمال کرنا یہ چار بنیادی طور پر کام ہیں خلیفہ ارضی کے یہ کارہ ہے یہ خلافت ہیں باقی جو بھی کام ہوگا ان کے اندر ہی آئے گا ان چار میں سے کسی ایک کے اندر ساری تفصیل ان چار ابواب میں سمٹ سکتی ہے کارہ کارہ خلافت کے ایک اور میں نازک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ سارے انسان کاموں میں شریک ہیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ انسانوں کی جو عظیم اقصریت وحی الہی سے بے نیاز ہے یا غافل ہے یا منکر ہے تو یا تو وہ کارہ خلافت میں شریک نہیں ہیں اور اگر شریک ہیں وہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ کارہ خلافت میں سے کچھ کام ایسے ہیں جن کے لیے وہی سے بے نیاز رہا جا سکتا ہے میں رہتی خیال یہ ہے کہ چار کاموں میں سے جو پہلے دو کام ہیں بندگی عرب اور زمین پر سالے انسانی تمندن کا قیام یہ وحی الہی سے الگ رہ کے بھی کیا جائیں یہ ممکن نہیں ہے وحی الہی کے بغیر نہ بندگی عرب ہو سکتی ہے اور نہ زمین پر سالے انسانی تمندن کا قیام عمل میں آ سکتا ہے یہ دونوں کام وحی الہی کے تحت اور ان کی وجہ سے ان کے ساتھ ہی کیے جا سکتے ہیں جبکہ بقیہ دو کام زمین کا انتظام اور کائناتی قوتوں کے راز جاننا قابو کرنا اور استعمال کرنا یہ وحی الہی کے بغیر بھی ممکن ہیں اور یہ دونوں کام آج وحی الہی کے بغیر ہی ہو رہے ہیں زمین کا انتظام پہنچہ لارہا ہے وہ قوتیں کہ جنہوں نے وحی کے انکار کر دیا ہے جنہوں نے گوشتہ چار سو سال سے جبرن یہ منوا لیا ہے انسانوں پر تھوب دیا ہائی تصور کہ انسانی زندگی میں وحی کا کوئی گزر نہیں ہے کوئی عمل دخل نہیں ہے کوئی وحی کو مانتا ہے تو ذاتی زندگی میں مانے چٹ جائے مزد جائے مندر جائے نہ جائے ایک خدا کو پوجھے بہت سے خداوں کو پوجھے یہ ذاتی زندگی ہے انسانوں سے لینے دینا کچھ نہیں ہے اس میں پھر انہوں نے سماجی زندگی سے دین کو نکالا پہلے انفرادی زندگی سے نکالا پھر سماجی زندگی سے نکالا ماضی قریب تک انسانی رشتوں کی بنیاد مذہب ہوا کرتا تھا ساری دنیا میں کسی نہ کسی مذہبی ریچول کے ذریعے سے عورت اور مرد کے درمیان میاں بیوی کے رشتہ بنتا تھا عیسائی ہے تو چرچ کے ذریعے سے مسلمان ہے تو نکاح کے ذریعے سے ہندو ہے تو ان کا اپنے طریقہ یہاں تک کہ جو پیگنز سے فطرت پسند وہ بھی شادی کے لیے کوئی نے کوئی رشول اختیار کرتے تھے لیکن یہ بلکل ماضی قریب میں یہ ہوا ہے کہ نہیں اس میں بھی کوئی ایسی چیز اختیار نہ کی جائے جو معفاق الفطری ہو جو جس میں ذرا سا بھی انصر آ جائے وحی کا ذرا سا بھی انصر آ جائے مذہبیت کا روحانیت کا اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے انسان کی ازدواجی زندگی اس کی سماجی زندگی بھیل بکنیوں کی طرح ہو بھیل بکنیوں کے درمیان گدھوں گھوڑوں کتوں سوروں کے درمیان مناکہت تو نہیں ہوتی ہے رشتہ تو نہیں بنتا ہے ان کے درمیان کوئی شادی تو نہیں ہوتی ہے تو ہم بھی تو جانور ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے جو جیسے چاہے مل کر رہے اور ایک اور بہترس کروں اب تو صرف دو افراد کی استواجی زندگی نہیں ہے اب دو سے زیادہ لوگ بے ایک وقت استواجی زندگی میں بند رہے ہیں ہنی مسلمانوں کے اس تصور کو مردود قرار دے دیا گیا کہ ایک شخص دو بیڑیاں رکھے یا تیر بیڑیاں رکھے یا بیکسی بمچار رکھے یہ تو مردود ہو گیا تصور لیکن بے ایک وقت دو تین عورتیں دو تین مرد یا مکس یہ ایک زبادی زندگی گزاریں ایک ہی گھر میں یہ شبصدہ شروع ہو چکا ہے یہ پسندیدہ ہے یہ خاص بات نہ فطرت کے خلاف ہے نہ اقل کے خلاف ہے نہ منطق کے خلاف ہے لیکن اسلام اگر بہت ساری ذمہ داریوں کے ساتھ مرد کو پابند کرتا ہے کہ ایک سرادہ بیویوں کو سبھالو اور ان کے ذمہ داریاں آدھا کرو تو یہ تصور آج مردود قرار دے دیا ہے اس لیے کہ میں نے ایلی بیرز کیا تھا کہ ابلیس کار خلافت کا منصب خلافت کا خود دعویدار تھا خواہشمن تھا اور جو محروب ہو گیا تو جسے منصب دیا گیا اس سے جلن حسد بغض اس کے دشمنی اس کے رگ و پہ میں دوڑ گئی اب اس کا مقصد ہے حیات اور حیات بڑے لمبی ہے پران کی گواہی ہے کہ ابلیس نے خود لمبی زندگی مانگی اللہ تعالی سے جو کونٹریکٹ تیہ ہوا اللہ اور ابلیس کا درمیان اس میں اس لیے شرط رکھئے کہ آپ قیامت تک مجھے محلت دیجئے میں ثابت کروں گا کہ آپ کا یہ جو خلیفہ ہے یہ جو آدم اس کے اولاد ہے یہ آپ کی نہیں ہے آپ کی افہدار نہیں ہے ناشکری ہے میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ اس منصب کے اہلی نہیں ہے کسی بھی جگہ بھی اللہ تعالی یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا یہ ناشکری نہیں ہوں گے یا یہ مجھے بھولیں گے نہیں یہ کہیں نہیں کہا صرف یہ کہا کہ جو مخلصین ہوں گے وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے اور ایک شرط لگائی صرف کہ تجھے سلطان نہیں حاصل ہوگا بندوں پر آدم و ہوا ان کے اولاد پر سلطان نہیں حاصل ہوگا سلطان کا مطلب کیا ہے قوت اختیار ایسا اختیار جو انسان کو مجبور کر دے یہ اختیار اللہ تعالی نے ابلیس کو نہیں دیا ہے اسی لیے جو میں نے قرآن کا ایک مقالمہ کوٹ کیا آپ سے کہ جنت و جہنم کہ جو فیصلہ ہو جائے گا اور اہل جنت مطالبہ کریں گے اللہ تعالی سے یہ درخواست کریں گے کہ شیطان کو سامنے لائے جائے ابلیس کو لائے جائے تاکہ ہم اپنے پیروں سرون دے تو کیا دلیل دے گا کب نے تو سلطان دعوت دی تھی آپ کو کچھ سلطان تو نہیں حاصل تھا میں آپ کے اوپر تو اختیار اختیار انسان کے اوپر ابلیس کو نہیں حاصل ہے شیطان کو نہیں حاصل ہے وہ صرف وردانے کا ہے آگے سے پیچھے سے دائیں سے باعث سے اس نے کہا تھا کہ میں حملہ آور ہوں گا اس سے اپنا حصہ وصول کروں گا اس سے فطرت تبدیل کروا دوں گا یعنی فطرت کی بعض چیزوں کو اسی انسان کے ذریعے سے تبدیل کروا دوں گا آج بے شمار کام خلافے فطرت ہو رہے ہیں شیطان کی پیروی میں شیطان کی اکساہٹ میں تو یہ چار دائرے ہیں انسانی خلافت کے خلافت ارزی کے ان چار دائروں میں انسانوں کو کام کرنا ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ پہلے دو دائرے ایسے ہیں کام کے جو وحی الہی کے پابند ہیں لیکن باقی دو کام ایسے ہیں جو انسان وحی الہی سے آزاد رہ کر کر سکتا ہے لیکن اگر وہ وحی الہی سے آزاد ہو کر یہ کام کرے گا مثلا یہ کہ نظام چلانا زمین کا یا کائناتی قوتوں کے راز معلوم کرنا قابو کرنا استعمال کرنا تو اس میں خیر کے ساتھ شر بھی فروغ پائے گا بلکہ شر زدہ فروغ پائے گا ایٹم تو موجود تھا ایٹمی قوت موجود تھی اس کائنات میں انسان نے راز معلوم کیا قابو کیا استعمال کیا اس سے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں بہت سے امراض کا علاج نیکلئر سائنس سے ہو رہا ہے لیکن جب نیکلئر سائنس سائنس یا نیکلئر کپیبیلیٹی کا ذکر آتا ہے تو انسان کے ذہن میں کیا آتا ہے ہیروشیما ناگا ساکی بس یہ دو واقعاتی ہے نا لیکن آج انسانوں کے پاس ہیروشیما اور ناگا ساکی کے تباکن بمباروں بموں کے مقابلے میں ہزار گناہ زیادہ طاقت موجود ہے انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ سارے بم اگر استعمال ہو جائیں تو یہ زمین پندرہ دفعہ کم از کم پندرہ دفعہ تباہ کی جا سکتی ہے ان کے استعمال سے اسی طرح سے بشمار اور چیزیں ایجاد ہونی تھی اور میں نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا جب سجدہ کروایا تو اس موقع بے ایک اور کام کیا تھا کہ ڈسپلی کروا کر کے پوچھا تھا فرشتوں سے یہ سب کیا ہے اور فرشتے حق بقا تھے کہ پتہ نہیں کیا کہے چیزیں ہیں وہ تو میری انٹرپٹیشن یہ ہے کہ وہ انسانوں کے ذریعے سے قیامت تک تخلیق پانے والی چیزیں تھیں جن کا ڈسپلی ہوا تھا شوکس میں سجایا گیا تھا کہ یہ 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 سب انسان اپنی اقل کو استعمال کر کے اور اپنے اس اختیار کو استعمال کر کے کہ میں خود دے رہا ہوں سے ان سب چیزوں کو ایجاد کرے گا ایجاد بنائے گا یاد کے جدید گیجٹس جو ہیں کمیونکیشن کے آلات ہیں عام درف کے جو طریقے ہیں یہ سب انسانوں نے بنائے ہیں کائناتی قوتوں کے عراض معلوم کر کے انہیں قابو کر کے استعمال کیا ہے لیکن ان سب چیزوں سے جو انسان استفادہ کر رہا ہے تو اس میں کچھ چیزیں خیر والی ہیں لیکن بہت بڑا حصہ ہے وہ جو شر والا ہے اس لیے کہ اسے وحی الہی سے روگردانی کر کے کرنا ہے سب کچھ جب وحی الہی کو بھلا کر یا انکار کر کے یا اسے غافل رہ کر یہ کام کرنے ہیں تو پھر خیر کے ساتھ شد تو شامل ہوگا اور چونکہ ابلیس کے ہاتھوں میں انسانوں نے اپنی لگان دے دی اجتماعی طور پر تو وہ تو ہر وہ کام کروائے گا انسان سے جو اس کے منصب خلافت اس کے عزاز خلافت کی نفی کرے اور جس سے یہ نظر آئے کہ یہ تو بہت غیر ذمہ دار مخلوق تھی جو زمین پر خلیفہ بنائی گئی ابلیس کا یہ مشن ہے ہم جو آدم و ہوا کی اولاد ہیں جو اولین خلیفہ بنائے گئے خلیفہ ارزی ہم انہیں کا تسلسل ہیں تو ہمارے چیلنج یہی ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ انسانوں کا تقرر بحثت خلیفہ ارزی درست تھا ہم اہل ہیں اس کے اور جس گھر میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے رکھا کچھ عرصہ کتنا لمبا ہے ابھی نہیں پتا جنت میں وہی ہمارا اصل گھر ہے وہ آبائی وطن ہے آبائی وطن نہ پاکستان ہے نہ ہندوستان ہے نہ انگلستان ہے نہ افریقہ ہے نہ یوروپ ہے نہ امریکہ ہے ہمارا آبائی وطن جنت ہے فردوس ہے فردوس ہے بری اقبال نے ایک نظم لکھی کہ روح ارزی آدم کا استقبال کرتی ہے ایک تصوراتی چیز ہے کہ جب پہلی صبح ہوئی آدم سو گئے رات کا وقت تھا سورج نکل آیا تو اب زمین کہہ رہی ہے آدم سے آدم ہوئے سے کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضاء دیکھ مشرق سے اُبرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ تو اسی میں ایک جگہ کہا ہے ججتے نہیں بخشے ہوئے جنت میں شیر ذرا سے بھول رہا ہوں جنت تیری پنہ ہے تیرے خون جگر میں یہ دوسرا مصر ہے اس کا کہ جو جنت تجھے ایسی بخش دی گئی تھی وہ تیرے شان شان تھی نہیں تیرے خون جگر میں جنت کا حصول ہے موجود اس کی صدایت اس کا پوٹنشل یہ تیرے شایع نشان ہے اب تو زمین پر کار خلافت انجام دے اور جنت پر اپنی اہلیت ثابت کر جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں تو یہ کار خلافت یہ خون جگر پلانا ہے یہ معمولی کام نہیں ہے اسی لیے اس کا انعام بھی غیر معمولی ہے جنت کی صورت میں اور اس میں ناکام رہنے کا انجام بھی بہت برا ہے جہنم کی صورت میں سارے انسان مکلف ہیں اس چیز کے کہ وہ کوشش کریں کہ کار خلافت کو وحی الہی کے تابع رہ کر انجام دیں قرآن پاک میں آدم کے زمین پر اتارے جانے کا مرحلہ بیان کیا گیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ تم سب اتر جاؤ تم سب ایک دوسرے کے عدو ہوگے دشمن ہوگے شیطان انسان کا دشمن ہوگا انسان کو شیطان کا دشمن ہونا چاہیے خود انسان آپس میں بھی دشمن ہوگا یہ بھی نکتہ اس کے اندر ہے پھر فرمایا کہ میری طرف سے تمہیں ہدایت دی جاتی رہے گی جو اس ہدایت پر چلے گا وہ ناکام نہیں ہوگا وہ ہارا ہوا نہیں ہوگا وہ پریشان نہیں ہوگا خزن و ملال کا شکار نہیں ہوگا اور جو اس پیغام سے میرے ہدایت نامے سے روگردان ہی کرے گا میں اسے آگ میں ڈال دوں گا تو آدم و ہوا کو ہدایت دی گئی تھی ہدایت آخری انسان تک ہے کہ جو ہمیں کار خلافت انجام دینے ہیں یہ چار کام کرنے ہیں چاہے دو کام ایسے ہوں کہ جس میں وحیہ الہی کیا متاجنہ ہوں لیکن اس نعر جہنم سے بچنے کے لیے اور انعام پانے کے لیے دنیا میں حضن و ملال کی زندگی سے بچ کر زندگی ازارنے کے لیے اور آخرت میں جنہ جیسا انعام پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم معلوم کریں کہ اس کار خلافت کی انجام دہی کا مینویل کیا ہے وہ نوٹفیکیشن کیا ہے کہ جس میں ہمیں اتھورائز کیا گیا ہے کچھ چیزوں کے لیے کچھ لیمیٹیشنز کے ساتھ اتھورائزیشن کیا ہے لیمیٹیشن کیا ہے اور محلت کتنی ہے اور محلت کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے یہ ڈسکلوزی نہیں کیا کہ فردن فردن محلت عمل کتنی ہے اور بحثیتیں مجموعی ساری انسانیت کے محلت کتنی ہیں قیامت کا راز اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے معلوم کوئی دوسرا شریک نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی آئے گی ہمیں کہا کہ بس یہ مانو تم کہ قیامت آئے گی جس میں ساری کائنات برباد کر دی جائے گی ختم کر دی جائے گی اور ایک نئے سرے سے نئے قواعد کے ساتھ نئے ذابطے کے ساتھ ایک نئی کائنات بنے گی نئی دنیا بنے گی چاہے یہی زمین بنے چاہے یہی سورج بنے چاہے یہی ستارے بنے ہمیں نہیں پتا کیا بنیں گے یہ بھی بن سکتے ہیں لیکن اس کے جو فیزیکل لاؤز ہوں گے وہ آج کی فیزیکل لاؤز سے مختلف ہوں گے جب ہی تو یہ ہوگا نا کہ انسانوں کو مختلف ستارے سیارے الارٹ ہو جائیں گے کہ یہ آپ کا یہ آپ کا یہ آپ کا جو کھربوں انسانوں میں تقسیم ہوں گے تو کتنی بڑی کائنات چاہیے اور ابھی تک انسان کائنات کے وسط نہیں معلوم کر سکا ہے اس کے حرانگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کائنات وسیع ہوتی ہی آ رہی ہے سائنس کہتی ہے کائنات وسیع ہوتی جا رہی ہے غالباً اس لیے کہ نئے انسان زمین پر اترتے جا رہے ہیں اس میں بھی تو جنس باٹنی ہے یہ کوئی ہمارے KDA یا LDA یا اسلام آباد والی پلوٹ تو نہیں ہے کہ تعداد ختم ہوئی اب نئے انسانوں کو کہاں سے لوٹ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو وسیع کرتے جا رہے ہیں نئے انسان بھیج رہا ہے تو کائنات کو وسیع کر رہا ہے وہ یہیں کہیں جنس بنائے گا وہ یہیں کہیں وہ ہمیں آباد کرے گا جہنم بھی کہیں اسی کائنات میں ہوگی نا کہیں باہر تو نہیں ہوگی کارِ خلافت کے انجام دہی کے لیے مینویل کے ضرورت تھی رہنمائی کے ضرورت تھی ہم اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو رہنمائی دینے والی ہیں تین چیزیں یاد رکھئے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو سلامتی کے راستے پر چلنے کے لیے تین چیزیں دی ہیں مفت دی ہیں کسرس سے دی ہیں آسانی سے دی ہیں ایکسیسبل ہیں ہر ایک کے لیے چونکہ ہر آدمی خلیفہ عرضی ہے وہ تین چیزیں کیا ہیں دو تو ہم سب جانتے ہیں بیان بھی کرتے رہتے ہیں تیسری کے طرف دھیانی نہیں دیتے ہیں زمین پر کار خلافت انجام دینے کے لیے بندگی عرب کے لیے صالح انسانی تمدن کے قیام کے لیے زمین کا انتظام کار چلانے کے لیے کائناتی قوتوں کے راز معلوم کرنے قابو کرنے اور استعمال کرنے کے لیے تین بنیادی چیزیں ہیں آپ ان تین چیزوں کو ٹارچ سمجھ دیئے ٹارچ نمبر ون اللہ کی کتاب اور اب ایک ہی کتاب رہ گئی ہے جو صحیح سلامت ہے قرآن پاک یہ پہلا ٹارچ ہے سب سے روشن سب سے بلند فیصلہ کن ہر چیز اس کے تابع دوسرا ٹارچ انبیاء کے طریقے انبیاء کے طریقوں میں سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی مستند طور پر محفوظ رہ گئے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اب نبی نہیں اتارنے تھے تو یہ اتمام کیا کہ آخری کتاب بھی محفوظ رہے اور آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سیرت بھی محفوظ رہے اور قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کے لیے سیرت و سنت میں جو چیزیں محفوظ رکھنا ضروری تھی اس سے محفوظ کر دی گئیں اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس میں انسانوں کا وسط دے دی جائے تو وہ چیزیں ان میں سے بہت سے بلا دی نہیں محفوظ نہیں ہو سکیں اس میں انسانوں کے اختیار ہے کہ اگر قرآن میں اور سنت میں اور سیرت میں کوئی واضح چیز نہیں ہے واضح رہنمائی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے وہ تیسرا ٹرچ استعمال کرے ان دونوں کے تابع رہ کر اسے کہتے ہیں کومن سینس اقل فہم زیادہ بہتر لفظ ہے کومن سینس کومن سینس سو کومن بہت کومن ہے یہ اور بات کہ انسان بڑی بخیلی سے استعمال کرتا ہے کومن سینس کو خاص طور سے ہمارے خطے کے لوگ دو سینسیں استعمال نہیں کرتے ہم لوگ ایک کومن سینس ایک سیوک سینس ہم سوچتے ہیں کہ سیوک سینس تو یہ تو استعمالی قوتوں نے ہمیں دیا یہ ان کی چیزیں ہیں سڑک پہ گاڑی ٹھیک چلائیں سگنل کی پابندی کریں پارکن ٹھیک کریں وغیرہ وغیرہ یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے یہ تو انگریزوں نے دیا کہیں برطانیہ والوں فرانس والوں نے دیا کہیں کسی اور نے دیا تو ہم ان کے خلاف ورزی کریں کہ تاکہ ہم اپنی آزادی کو انجوائے کرسکے ہم آزاد ہو گئے ہیں اور کومن سینس اس پر غوری نہیں کرنا ہے عقل کا اسلام سے کیا تعلق ہے ایک واقعہ میں سناتا ہوں اکثر وقت تھوڑا سا ہے مختلف سے سنا دیتا ہوں کہ ایک پرامے میں گیا تو مجھ سے پہلے والے مدرس درس دے رہے تھے وہ میرے پسندہ مدرس ہیں بہت شاہر درس دیا انہوں نے اس کی ایک چیز جو میں نے سنی آخر میں انہوں نے کہی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل بھی دیا ہے پیٹ بھی دیا ہے جو چیز کم تر تھی اس کو نیچے رکھا جو چیز افضل تھی ہی اوپر رکھا ہے دل کو درس دے کے چلے گئے جب مجھے بلائیا انہوں نے بات کرنے کے لئے تو میں نے کہا کہ ایک تیسی چیز اور بھی تو ہے نا پیٹ کے اوپر دل دل کے اوپر دماغ کپڑی کے اندر تو اگر یہی ترطیب ہے تو پھر تو اوپر ہوئی نا پھر وہ کیا چیز ہے عقل شعور فہم کومن سینس اللہ تعالیٰ نے اس کے استعمال کی ترغیب دی ہے تم غور نہیں کرتے تم دیکھتے نہیں ہو تم سوچتے نہیں ہو اور یہ جگہ کہا گیا کہ بدترین جانور وہ ہے کہ جو عقل کو استعمال نہیں کرتے تو یہ جانوروں کو نہیں کہا گیا ہے انسانوں میں سے کہا گیا ہے کہ جو انسان عقل کو استعمال نہ کرے کومن سینس کو استعمال نہ کرے کائنات اس کے آیات پر غور نہ کرے اس سے رہنمائی نہ لے پھر بھی بھٹکتا رہے تو جو عقل کے استعمال نہ کرے کہ وہ بدترین جانور ہیں جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں وہ اس سے کہتے ہیں انہوں نے کومن سینس دیا ہوئے جانوروں کو اتنے کومن سینس نہیں دیا جو ہمیں دیا ہے انہیں وہ عقل نہیں دیا جو ہمیں دیا ہے اور پچھلی نشیر سے میں میں بتایا تھا کہ عقل کی قسم ہے عقل خلاق وہ انسان کے پاس ہے کہ وہ بہت سے چیزوں کو وجود بخشتا ہے بناتا ہے دن رات بنا رہا ہے قیامت تک بناتا رہے گا یہ عقل تو کسی کے پاس نہیں ہے عقل خلاق تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر کار خلافت کو وحی الہی کے مطابق چلائیں تاکہ ابلیس مزید جلے بھنے وہ ناکام ٹھہرے اور آدم اور ہوا قیامت میں خوش ہوں اپنی اولاد کو انعام پاتا وہ دیکھ کر کہ آدم و ہوا سے جو ہدایت تامہ چلا آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک میرے بندوں نے میرے بچوں نے میری بچیوں نے میری اولاد نے اس ہدایت تامہ کے مطابق قار خلافت انجام دیا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم ان تین چیزوں سے رہنمائی حاصل کریں قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت و سنت اور کومن سنس دنیا میں کام کرنے کے لئے ان تینوں کی اسی ترتیب سے اسے گڑمنٹ نہ کریں ترتیب اُلٹ نہ دیں اسی ترتیب سے ان تینوں کا استعمال کریں مسلمانوں کے زوال کا ایک سبب بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے تیسری چیز کا استعمال چھوڑ دیا یا چیزوں کو گڑمنٹ کر دیا اگر اس طرح سے ترتیب بدل دی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کارہ خلافت کا ہمیں شعور دے اگر ہمیں اس نے خلافت عرضی بخشی ہے تو اس کی ذمہ دانیوں کو پورا کرنے کی صلاحیت استعداد اور توفیق دیں اور ہم جو کچھ بھی کر سکیں اسے قبول کریں غلطیوں سے بچائیں اور آخرت میں جو ہمارا اصل گھر تھا اس میں ہم نے دوبارہ داخلہ نصیف فرمائے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین